بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یقین کیجئے فیرون کے دور کی یاد تازہ ہو گئی بدترین ظلم شباز گل کے اوپر آج جو ظلم ہوا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی وہ بندہ آپ دیکھئے کہ ویل چیئر کے اوپر چیختا رہا ہے کہ مجھے ماسک دے دو مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا کیونکہ وہ دمہ کا مریض ہیں اور دمے کے مریض کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو سانس کا کتنا مسئلہ چڑھتا ہے وہ بندہ چیختا رہا کہ مجھے ماسک دے دو مجھے ماسک دے دو ان لوگوں نے اس کی نہیں سنی اور اتنی بدردی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دھکے مارتے ہوئے اس بندے کو انہوں نے کس طرح پولیس وین میں ڈالا یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین لمحات ہے یعنی آپ سوچ لیں کہ فیرون کے دور کے اندر جو ظلم ہوتا تھا آج وہی ظلم آپ کو نظر آرہا ہے صرف تب شکل الگ تھی اور آج کے فیرون ان کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے پھر جو یہ لوگ ظلم کرتے ہیں بعد میں یہ لوگ روتے ہیں پھر ان کو کیمسر ہو جاتا ہے ان کی بچوں کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے پھر ان کو ماشا دھدکارتے ہیں سب تالوں میں روتے ہیں اور موت سے پہلے سسکیاں لے لے کر معافی مانگتے ہیں اللہ سے ان کو آسانی سے موت نہیں ہاتی آج یہ ان لوگوں کی صورتحالہ اتنا ظلم کیا ہے اس بندے کے اوپر اتنا ظلم اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہ گیا جو کالا نہ ہوا مار مار کے اس کا بھڑکس نکال دیا ہے وہ چیک رہا ہے اسے بولا نہیں جارا اس کی آواز انہوں نے خراب کر دی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا بچے بچے کو پتا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا اب آپ دیکھئے کہ آگے صورتحال کیا ہوئی ہے پولیس کیا رہی ہے اسلام آباد کی عدالت کو کہ جی یہ ڈراما کر رہا ہے بہانہ کر رہا ہے اور اس کا جسمانی ریمانڈ ہمیں دیا جائے لیکن اس کی استعدام مسترد ہوگی اور عدالت نے جو حالت دیکھی اس بندے کی کیونکہ اس کے بعد بس ایک ہی حالت ہے شباز گل کی موت ہو سکتی ہے اب اس بندے کو اتنا ان لوگوں نے مارا ہے آپ سوچئے کہ اس کی آواز چلی گئی ہے آواز اس کی صحیح نہیں آرہی اس کو مار رہے ہیں لے کر جا رہے ہیں اس کے پھپڑے کام نہیں ٹھیک کر رہے اس کی پرائیوٹ پارٹس کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کم از کم شباز گل کو اس پورے کھیل سے جو منٹلی ٹارچر ہوا وہ الگ ہے یہ پورے کا پورا جو کھیل ہوا ہے اس پر وہ بچارہ دوہائیاں مانگتا رہا اس کو لوگوں نے تازہ ہوا نہیں دی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی طرح یعنی اصل میں اب اس کے بعد اس بچارے کے پاس ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ درد سائے سکے اس کے بعد بس یہی کی حالت ہے کہ جتنا ظلم اس پر کرو کہ اس سے جو بھی منوانا منوالو اب پلان کیا ہو رہا ہے کہ اس کو شباز گلیوں پر اتنا ظلم کریں کہ اس کے بعد ہم اس کی ایک سٹیٹ میں ریکارڈ کر لے ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر بس ہو یہ تسلیم کر لے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے عمران خان کے کہنے پر کیا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر ڈیریکٹ لی جائے بندے اور بنی گالا کے اندر سے عمران خان کو اٹھا کر لے اور اس کو گرفتار کر لے یہ اصل میں اس وقت پلان ہے اب جانتے ہیں شباز گل کی اس وقت جو حالت ہے ذرا سا ایک سٹیپ آپ فردر گئے تو اس کی موت ہو سکتی ہے اس کی جان چلی جائے گی یعنی اتنی خطرناک صورتحالہ وہ کون شخص ہے یہ صرف آپ نے پتا کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں اگر آپ کو بتائیں وہ کون ہے جو اس وقت میڈیا کو ہدایت دے رہا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا جو ہائر کیا ہوا انہوں نے صرف یہ کیمپین چلانی ہے کہ شباز گل بہانہ کر رہا ہے شباز گل ڈراما کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کے ساتھ مکہ فاتح عمل ہوا ہے اب یہ جو نون لیگ والے ہیں ان کو اگر اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو یعنی عمران خان کے دور میں چاہے وہ افسار عالم ہو متی اللہ جان ہو فلانہ ہو ان کو عمران خان نے بند نہیں کیا تھا جس طرح آج آپ لوگ کچھ عرصے کے بعد یہ بات کہیں گے کہ شباز گل پر ظلم ہم نہیں کیا تھا ہمارے تو ہاتھ بندے تھے تو پھر آپ کو یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ عمران خان کے دور کے اندر بھی یہ جو ہو رہا تھا اچھا ہے وہ آپ پر ہو آپ کو تو خیر ریلیف ہی بہت زیادہ مل گیا لیکن میڈیا کے لوگوں کو جو ظلم ہوا ہے کچھ ہوا وہ کن کے اوپر تھا وہ بھی عمران خان نے نہیں کر رہا تھا اگر آج شباز گل کے اوپر ظلم ہو رہے اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا جو مرضی کر رہے نام ان کا آ رہا ہے اسلام آباد پولیس کا بدنام وہ ہو رہے بدنام نولیگ ہو رہی ہے زمانہ یہی کہے گا کہ سب کچھ جو ہوتا رہا تھا وہ شباز شریف کی حکومت کے اندر ہوا تھا اور آپ دیکھ لیں کہ شباز شریف نے کام کوئی کیا نہیں یہ سب کو پتا ہے کہ کر کون رہا ہے اب اگلا مرحلہ کیا ہے شباز گل کی حالت اتنی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کہ اس کی موت ہو سکتی ہے اور یہ جو سب سے زیادہ خطرناک کام ہے کہ ان کے جو پھپڑے ہیں اور ان کا جو دل ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہے ایونکہ فیصل چودری ان کے وکیل آئے انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کے اندر انکشافات کی ہے کہ ان کی جان کو اتنا خطرہ ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ چار سے پانچ دن پہلے آپ چلے جائیں آپ وہ دیکھیں کہ جب شباز گل کو اٹھایا گیا تھا اور آج کی حالت آپ دیکھ لیں آپ کو زمین آسمان کا فرط نظر آ جائے گا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ باہر کا انویسٹر آئے آپ بتائیے وہ باہر کے ملک کے لوگ جو ہے انویسٹ کرنے والے وہ پاکستان آئیں گے وہ بندہ بھیگ مانگ رہا ہے کہ مجھے ماسک لگا دو میں مر جاؤں گا کیونکہ وہ دمے کا مریض ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے یہاں تھا کہا گیا ہے کہ اگر شباز گل مر جاتا ہے مرے ہم نے اس کو اتنا عبرتناک سزا دینی ہے اس کو عبرتناک نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے کہ عمران خان دوبارہ ہمارے خلاب بولنا سکے آپ یہ دیکھیں کہ کل عمران خان نے اوپر نہیں بات کی انہوں نے کہا کہ میں ان کی کرپشن بکڑنا چاہتا تھا ایک اور کوئی طاقت تھی جو ان کو بچا رہی تھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کسی کا ہاتھ آ اب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ اتنی خطرناک ہے اتنی خطرناک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ بندہ اس کا سانس اکھڑا ہے اور وہ لوگوں سے پانی مانگتا پھیر ہے اور اس اس پی کو اشارے کر رہے ہیں لیکن اس کی بات نہیں سنی جاری اب دیکھئے یہ سلنڈر آ رہے ہیں اور یہ سلنڈر کس کے لیے آ رہے ہیں کہ اس کی اکسیجن کا مسئلہ پیدا ہو گیا آپ صرف اتنا بتا دیں اگر اکسیجن کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا اس کا سانس اکھڑ نہیں رہا تو اس لنڈر آپ نے کس لیے بھیجے کس لیے آپ نے چیزیں بھیجیا کہ اس کو اکسیجن کا مسئلہ ہے خدا کا آپ خوف کھائیں کہ اتنے معاملات خراب ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو آج یہ سب بھول چکا ہے کہ شباز گل نے کیا بیان دیا تھا ان کو یہ ضرور چیز یاد ہے کہ شباز گل کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور اتنے خطرنا کس وقت حالات پیدا ہو گئے ہیں اصل پرابلم صرف یہ ہے کہ شباز گل کو نقصان پہنچانا ہے نقصان پہنچا کر عمران خان اور پی ٹی اے اور باقی میڈیا والوں سوشل میڈیا کو سبق سکھانا ہے کہ کسی ایک بندے نے جرت بھی کی عمران خان کے ساتھ آنے کی یا عمران خان کا نیرٹیب لے کر آنے کی تو اس کا حال شباز گل سے برا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو پی ٹی اے کے ایمنیز ہیں یا ان کے جو پارٹی ترجمان ہیں آپ نے غور کیا ہوگا کافی عرصے سے ایک چیز دیکھی ہوگی ہے آپ نے کہ وہ لوگ اوپن لی جو گفتگو کرے تھے وہ خاموش ہو گئے ان کو کالز گئی ہیں ساتھ میں کہ تم نے بولا نہیں ہے تمہارا حال شباز گل جیسے کریں گے اور کنٹینیوسری کالز جاری ہیں ان کو آپ صرف غور کریں کتنے مین میڈیا کے اوپر لوگ تھے جو پی ٹی اے کے جانب سے آ رہے تھے ان کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم شباز گل کے آگے پیچھے بھی نظر آئے تو تمہارا یہ حال کریں گے اور یہ بھی بات ان کو کہا ہے کہ دیکھ لو عمران خان اور ساری دنیا مل کر شباز گل کو بچا نہیں سکی ہم تمہارا بھی وہی حشر کریں گے اپنی زبانیں بند کر لو سچ ضرور بولو وہ والا بولو جو ہمیں بسند ہے جو ہم چاہتے ہیں عبرتناک یہ صورتحال دکھا کر ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے ساتھ پیئے ہوگا ایک کو ماریں گے اور سو کو پیغام دیں گے یہ اصل میں اس وقت صورتحال ہے عمران خان اس وقت لگے رہے ہیں کرتے رہے ہیں جی میں وہ کر رہا ہوں میں آج جلسے کر رہا ہوں میں فلانہ کر رہا ہوں اب جو عمر جی کرتے رہے ہیں آپ کے ساتھ جو جو بندہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کیا وہ عمران ریاض ہے کیا وہ شباز گلہ جو بھی ہے آپ کے جلسوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا نہ آپ کے تمام چیزوں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے اور پنجاب کے اندر سے ہی سارا کام ہوا ہے یہاں سے اس کو حوالے کیا گیا یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے آپ اس کا ادراہ کر لیں کیونکہ اگلے کچھ عرصے کے اندر چیزیں مزید تباہی کی طرف جاری ہیں پھر یہ نہ ہو کہ آپ کے حق میں بولنے والا کوئی بھی نہ رہے اور بعد میں لوگ در جائیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی باتوں جلسوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ایکٹ کریں عمل کریں اس کو روکنے کے لیے چاہے لانگ مارچ کریں کچھ بھی کرنا پڑے عدالتوں میں جائیں خود جا کر شباز گل سے ملے لیکن کریں کچھ نہ کچھ حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں